موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسپین میں اسلام مدیت کا نفوس اسپین جنوبی یورپ کا سب سے بڑا جزیرہ نمہ ملک ہے جیسے آئی بریہ، ہسپانیہ اور اندلس کے نام دیے جاتے رہے ہیں سات سو گیارہ عیسوی میں تاریخ بن زیاد کے ہاتھوں حسائی بادشاہ رادرک کی شکست کے بعد یہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی جب مسلمان اس ملک میں آئے تو انہوں نے یہاں آ کر عدل و انصاف کو قائم کیا بڑی عالی شان اور خوبصورت عمارات تعمیر کی بڑے بڑے شفاقہ نے بنائے یونیورسٹیاں بنائی گئیں اسپین مدد تک علم و تمدن کا گہوارہ رہا اور یورپ کے لوگ یہاں علم سیکھنے کے لئے آتے تھے یہاں کے ڈاکٹرز، فیلسفرز اور رائٹرز حیت دان وغیرہ مشہور تھے سات سو سال تک مسلمانوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہاں حکومت کی مسلمانوں کے تفرقہ اور نفاق کے نتیجہ میں مسلمانوں کے تفرقہ اور نفاق کے نتیجہ میں فرنانڈو سالس حیثائی بادشاہ نے بارہ سو چھتیس میں کرتبہ پر قبضہ کر لیا تیرہویں صدی میں غرناطہ اسلامی سلطنت کا دار الخلافہ بن گیا جون جون مسلمان کے دلوں سے قوت ایمان جاتی رہی روحانیت کم ہوتی گئی حکومت بھی کمزور ہوتی گئی اور مسلمان دن بہ دن زوال کے گڑے میں گرتے چلے گئے حتیٰ کہ وہ منوس گڑی اور دن بھی آ پہنچا جب عیسائیوں نے غرناطہ کا محاصرہ کر لیا اور دو جنوری چودہ سو بانوے کو آخری مسلمان بادشاہ ابو عبداللہ نے شہر کی چابیاں فرنانڈو عیسائی بادشاہ کے حوالے کر دیں یوں اسپانیا میں سات سو سال توحید کا پرچار کرنے والے سرزمین میں مسلمانوں پر بے تحاشہ ظلم کیے گئے انہیں جبرن عیسائی بنایا گیا جو بچگے انہیں جلاوطن کر دیا گیا مسجد کرتوہ کو گرجہ کی شکل دے دی گئی اور الہمرہ کا محال باندھ کر دیا گیا جو چار سو اسی سال تک باندھ رہا اور بعد میں حکومت نے اسے سیاہوں کے لیے کھولا حسائی بادشاہ نے پادریوں کے مشورے سے جھوٹے وعدے کیے کہ مذہبی ازادی ہو گی مسلمانوں کے جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے گی لیکن جس صفاقی سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا یا ملک بدر کیا گیا مذہب کے نام پر این مظالم کی مثال دنیا بھر میں ملنی مشکل ہے سیدنا حضرت مسلم عود رضی اللہ عنہ نے جب تاریخ کی نوراک کو پڑھا تو حضور رضی اللہ عنہ کو سخت رنج ہوا اور حضور رضی اللہ عنہ نے اس ملک میں تبلیغی مشن کھولا انیس سو چھتیس میں مکرم محمد شریف گجراتی صاحب کو سپین بھیجوایا مگر سپین میں سیویل وار شروع ہو جانے کی وجہ سے چند ماہ بعد ان کو اٹلی بھیجوا دیا گیا انیس سو چھالیس میں مکرم کرم علاہ زفر صاحب اور مکرم محمد عساق ساکی صاحب سپین تبلیغ دین کے لئے بھیجوایا ایک سال بعد مکرم محمد عساق ساکی صاحب حضور رضی اللہ عنہ کے ارشاد پر واپس چلے گئے جبکہ تبلیغ احمدیت کی سعادت مکرم کرم علاہ زفر صاحب کے حصے میں آئی جنہوں نے جنہوں نے ہر قسم کے مسائب و تکالیف برداشت کر کے خدمت دین کا فریضہ سر انجام دیا انیس سو چھالیس میں جب جہاں احمدیہ مشن کا بقاعدہ آغاز ہوا تو اس وقت سپین میں ایک بھی مسلمان نظر نہ آتا تھا اسلام کا نام بھی چپ چپ کر لیا جاتا تھا اس وقت حالات مکمل مخالف تھے ایسے وقت میں بھی ایک شخص خلیفہ وقت کے واس پر لبیک کہتے ہوئے جہاں آیا مالی لحاظ سے بھی اس مجاہد احمدیت کو کوئی خاص مدد حاصل نہ تھی ان حالات میں بھی مولانا کرم علاہ زفر صاحب نے خود اتر بیچ بیچ کر اپنا اور مشن کا انزام چلایا تبلیغ اور اشاعت احمدیت کا کام جاری رکھا گاہے بگاہے پولیس تنگ کرتی اور کئی دفعہ تبلیغ کرنے کی وجہ سے پکر کے بھی لے جاتی کیونکہ اس وقت قانونی طور پر کیتھلک مذہب کے سوا اور کسی دوسرے مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہ تھی اور خدا کے فضل سے چند سعید روحیں ہلکے بگوش احمدیت ہوئیں سیدنا حضرت خلیفت المسیح السالس رحم اللہ انیس سو ستر میں سپین تشریف لائے غرناطہ میں قیام کے دوران انہوں نے بہت دعائیں کی یہ حضور رحم اللہ کی اجزانہ دعاوں اور گہری توجہ کا موجزہ ہے کہ جماعت احمدیہ کو سپین میں اخلافت سالسا کے دور میں پیدرباد کرتبہ کے مقام پر مسجد بنانے کی توفیق ملی اور نو اکتوبر انیس سو سی کو وہ ساتھ ساتھ آئی جب حضرت خلیفت المسیح السالس رحم اللہ نے اپنے دست مبارک سے نہائیت متزرانہ دعاوں کے ساتھ اس کا سنگے بنیاد رکھا حضرت خلیفت المسیح السالس نے مولانا کرم الہی صاحب سے نام تجویز کرنے کے لئے فرمایا اور اسے مسجد بشارت کے نام سے منظور فرمایا گیا سات سو چورتالیس سال بعد سپین کی سرزمین پر پہلی مسجد کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی دائمی فتح کی بنیاد بھی رکھ دی گئی یہ تاریخ اسلام اور تاریخ دنیا کا بھی خاص واقعہ تھا سیدنا حضرت خلیفت المسیح رابے نے دس سبتمبر انیس سو بیاسی کو مسجد بشارت کا افتتا فرمایا چھے سبتمبر کو حضور رحم اللہ تعالیٰ مالغہ پہنچتے ہی غرناطہ تشریف لے گئے سات اور آت سبتمبر کی رات اسی ہوتر الحمرہ میں قیام فرمایا جس میں حضرت خلیفت المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے قیام فرمایا تھا اہلِ غرناطہ نے جس محبت اور پیار سے حضور رحمہ اللہ تعالیٰ کو خوش آمدید کہا وہ محض اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کی تجلی تھی اخباروں نے لکھا سپین نے اسلام کے لئے دروازے کھول دیئے حضرت خلیفت المسیح رابے رحمہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی جلی حروف میں لکھا گیا کہ ہم اہلِ سپین کے دل فتح کرنے کے لئے آئے ہیں اسلام کا جھنڈا گار دیا گیا ہے سیدنا حضرت خلیفت المسیح رابے رحمہ اللہ تعالیٰ غرناطہ کی سب سے بلند پہاڑی پر چڑھے اور فرمایا اسلام بھی احمدیت کے ذریعے انتہی اور روچ کو پہنچے گا انشاءاللہ بلکہ اسے بڑھ کر عزمت و شوقت حاصل کرے گا یہ ایک تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تائد و نصرت سے ہوگا مولا کریم کی تائد و نصرت حاصل کرنے کے لئے خاص درد بڑی دعاوں کی ضرورت ہے دو جنوری دو ہزار پانچ میں ہمارے پیارے حضرت خلیفت المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز پہلی بار سپین تشریف لائے تو اسر زمین کی قسمہ جیسے پھر سے جاگ اٹھی حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز نے بالنسیا میں مسجد بنانے کی تحریک فرمائی بالنسیا سپین کی وہ سرزمین ہے جہاں اٹھارمی صدی تک مسلمان موجود رہے یعنی مسلمان سب سے زیادہ عرصہ بالنسیا میں رہے حضور اید اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز کے ارشاد کے مطابق بارہ جولائے دو ہزار پانچ کو بالنسیا میں مسجد تعمیر کرنے کی گھر سے بالنسیا کے ایک علاقے پوبلہ دیبائی بونا کے مقام پر مسجد اور مشن ہاؤس کے لئے زمین خریدی گئی اس مسجد کا سنگ بنیاد گیارہ اپریل دو ہزار دس کو پیارے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز نے اپنے بابر کا تھاتوں سے رکھا اور اس کا نام بیت الرحمان تجویز فرمایا آج جب پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز بیت الرحمان کے افتتا کے پور مسرط موقع پر ہمارے پاس رونک افروز ہیں ہمیں حضور پر نور کی اہل سپین کو کی گئی نسائے ہمیشہ یاد رکھنے چاہئے پیارے حضور اید اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز نے دو اپریل دو ہزار دس کی خطبہ جمعہ میں اہل سپین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا آپ اس ملک میں رہتے ہیں چاہے ایک زمانے میں مسلمان حکومت تھی اور مسلمانوں کی قصد بھی تھی آج سینکڑوں سالو پاتھ بھی عظیم الشان امارات محلات اور مساجد میں عربی طرز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ نظر آتے ہیں یہی وہ ملک ہے جہاں مسلمانوں کے دنیا میں پڑھنے اور دین کی اصل قبلہ دینے کی وجہ سے قدم قدم پر مسلمانوں کی داستان عبرت بکھری پڑی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آخری فتح اسلام کی ہے اور اس کام کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضر مسیح مہد علیہ السلام کو معبوض فرمایا اور یہی کام آجہ حضر مسیح مہد علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے افراد جماعت کا ہے اگر ہم دنیا کی حوث میں پڑھ گئے اور ان ملکوں میں آ کر ہمارا کام صرف دنیا ہی رہ گیا ہے تو یہ اس اہد بیعت کی خلاف ہے جو ہم نے عظم مسیح مہد علیہ السلام سے کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حضور عید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کی ان نسائے پر عمل پیرہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس بیعت و رحمان کو سچے اور حقیقی نمازیوں سے بھر دے اور اس مسجد کے ذریعے ہم اسلام کی کھوئی عظمت اس ملک میں دوبارہ لاسکیں یہ بیعت و رحمان اللہ تعالیٰ کے نور اور اس کی توحید کو اس ملک میں پھلانے کا موجب بنے